اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام ہے اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو امید ہے تمام فنس خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری یہ ویڈیو ایڈمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کافزہ تا امپورٹنٹ ہونے والی ہے کچھ ایسے طالب علم ہیں جنہوں نے اپنا ایڈمیشن کروایا ابھی تک ان کا ایڈمیشن کو پر سمیٹڈ لکھا رہا ہے کچھ ایسے طالب علم ہیں جنہوں نے ایڈمیشن کروایا ان کا ایڈمیشن کو پر ویریفائیڈ لکھا آ رہا ہے کچھ ایسے طالب علم ہیں جنہوں نے ایڈمیشن کروایا وہاں پر ویریفائیڈ بھی لکھا ہوا ہے اور میٹرکولیشن بھی لکھا ہوا ہے ابھی اس کے آگے کا پروسیس کیا ہے آپ کا ایڈمیشن ہوگا نہیں ہوگا آئی ڈی اور پاسفرٹ کب تک آئے گا اس کے حوالے سے سپیشلی سیوڈیو کے اندر آپ کو انفرمیشن دے دی جائے گی آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل سسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے دنیچے کمنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ کو ٹائم گیسٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جتنے بھی تعلیم ہیں جنہوں نے پروسپیکٹرز کے ذریعے ایڈمیشن کروایا تھا ان کو یونیورسٹی میسج کر دے گی وہ آن لائن کسی بھی طریقے سے اپنا ایڈمیشن کنفرمیشن چیک نہیں کر سکتے سیکنڈلی وہ سنوٹس جنہوں نے فریش ایڈمیشن یعنی کہ پہلی دفعہ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی میں آن لائن ایڈمیشن کروایا تھا اور فیس جمع کروا دی ہے لیکن سٹل ان کا جو سٹیٹس ہے وہ سمیٹڈ کا آ رہا ہے تو ایسے جتنے بھی تعلیم ہیں میٹرک سے لے کر بی ایڈ تک وہ اپنے علاقے دفتر والوں سے رابطہ کریں ادرویز ان کا ایڈمیشن پھر اگلے سمیسٹر کے اندر پروسس کر دیا جائے گا جن کا سمیٹڈ آ رہا ہے اس کے علاوہ نیکسٹ وہ طالبیم جن کا سمیٹڈ کی جگہ پر ویریفائیڈ لکھا رہا ہے تو ویریفائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نائنٹی نائن پرسنٹ جو ایڈمیشن ہے وہ کنفرم ہو چکے ہیں آپ کی ڈاکومنٹس بھی یونیورسٹی نے چیک کر لیں آپ کی ڈاکومنٹس بلکل ٹھیک ہیں باقی آپ کا سارا میٹیریل دیو ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے صرف اور صرف یونیورسٹی کی طرف سے یوزر آئیڈی اور پاسورٹ کریٹ کرنا ہے وہ کریٹ کرنے کے بعد آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا یعنی کہ ویریفائیڈ کا مطلب ہے ایڈمیشن ویریفائی ہو چکے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے میٹرک کولیشن میٹرک کولیشن آپ کا یہ سمجھ لیں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایڈمیشن کنفرم ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب ویریفائیڈ آ جائے میٹرک کولیشن آ جائے تو اس کے سامنے ایک آپشن ہوتا ہے اوپن تو اس اوپن کے آپشن کیوں پر آپ کلک کریں گے تو جہاں پر ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے اس کے بالکل نیچے ہی آپ کو میسج مل جائے گا کہ کانگریجلیشن اور آپ کا آئیڈ اور پاسفرڈ یہ ہے وہ آئیڈ اور پاسفرڈ آپ نے نکال لینا ہے آپ کا ایڈمیشن والا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا فار ایڈمیشن کے ویریفائیڈ بھی ہو چکے ہیں میٹرک کولیشن بھی ہو چکے ہیں اوپن کے اوپر کلک کرتے ہیں لیکن پاسفرڈ نہیں آ تو اس میں کوئی بھی پریشانی والی بات نہیں ہے ایک ویگ تک آپ کا پاسفرڈ آ جائے گا اور ایسا جتنے بھی طالب علم ہیں جن کا ابھی تک ویریفائیڈ لکھا رہا ہے وہ بلکل بھی پریشان اور ان کا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا مسئلہ صرف ان طالب علموں کے ہیں جن کا سمیٹڈ آ رہا ہے سمیٹڈ والے جتنے بھی طالب علم ہیں وہ اپنے لاگئی دفتر والوں سے رابطہ کر لیں تو میدی ویڈا آپ کا چھلے گئے ہوگی اپ ڈیٹ آپ کا چھلے گئے ہوگی ملتا ہے کہ لوڈی کے اندر تب تک کے لئے مجھدی جی کا اجازت اللہ حافظ